افعلو یہ فا انلام کی جگہ پر میں مادہ بھیگ رہا ہوں یہ بن جاتا ہے آپ کا آز ازو اب دوزہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو دونوں زاہ کو آپ مرج کریں گے اور یہ آپ کا بن جائے گا اززو اکبرو اس کی مونس بنتی ہے فولا کے وزن پر کبرا اصغر سغرا احسن حسن یہ ڈگریز کے لئے آپ کو مل جائے گے تو یہ ہے اعزو جس طرح اشدو اشدوہم فی امر اللہ ہی عمر اللہ کے فیصلے کے بارے میں اللہ کے حکم کے بارے میں سب سے سخت جو ہے وہ حضرت عمر زیتہ رہا ہے اعزو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ گئے مدینہ تو ضرور باہر نکال کرے گا سب سے زیادہ عزت والا منہا اس میں سے کس میں سے مدینہ میں سے کس کو ال از اللہ یہ حالت رفع میں ہے یہ حالت نصب میں اسی وزن پر ہے یعنی زلیل کا لفظ عربی زبان میں زیادہ میں رکھے گا کہ صرف کمزور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ذرا دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ایک پہلو اس میں اور بھی ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں زلیل جو ہے یہ لفظ کمزور اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو چونکہ وہ طاقتور ہے تو ہم طاقتور جو ہیں عزت والے لوگ ہیں ہم ان کمزوروں کو باہر نکال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کومنٹس آگے سنیں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ عزت کس کی ہے اللہ کی ہے تمام کی تمام عزت الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مُؤْمِنُوْكِ عزت تو اللہ کی اس کے رسول کی اور تمام مُؤْمِنُوْكِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِ اِنَا لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق نہیں جانتے سمپل ہے اب یہ آخری دین آیا جو ہے اس میں ایک ہدایت دی جاری ہے یَا يَلَذِينَ آمَنُوا اے امان والو لَا تُلْحِكُمْ أَلْحَا يُلْحِ الْحَان غافل کرنا أَلْحَا کُمْ تمہیں غافل کر دیا تکاسر کسرت کی طلب نے لَا تُلْحِ فیلے نہیں تمہیں غافل نہ کر دیں لَا تُلْحِكُمْ تمہیں غافل نہ کر دیں کم مفعول کے طور پر آیا ہے کون نہ غافل کر دیں آگے فائل آ رہا ہے اَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کس سے اَنْذِكْرِ اللَّهِ اللہ کی یاد سے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور سن لو جو ایسا کرے گا يَفْعَلْ يَفْعَلُ مَنْ شرطیہ کی وجہ سے اخف ہو گیا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا فَأُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ تو وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہے وَأَنْفِقُو انفا کہی انفکو بابی فال فیلِ مر وَأَنْفِقُو اور خرچ کر دو مِمْ مَا رَزَقْنَاكُمْ اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا جو ہم نے تمہیں رزق دیا من قبلی اس سے پہلے اَنْ يَأْتِيَا آَحَدَكُمُ الْمَوْتِ کہ آئے تم میں سے کسی کو موت فَأَيَكُولَ اور وہ کہے اب یہ کولا جو ہے یہ بھی خفیف ہو کے آئے ہے اس کا عطف ہے يَأْتِيَا پہ يَأْتِيَا بھی خفیف ہو کے آئے ان کی وجہ سے اَنْ يَأْتِيَا کہ وہ آئے اَحَدَكُمْ تم میں سے کسی پر کون آئے اَلْمَوْتُ اس کو پھر ظاہر کر دیا گیا فائل کو کہ موت تم میں سے کسی کو آئے فَأَيَكُولَ اور وہ کہے ربی اَا مِنَا رَبْ لَوْ لَا اَخْخَرْتَنِي اَخْخَرَ يُخْخِرُ تَعْخِرًا مولد دینا پیچھے کرنا تُو نے مجھے مولد کیوں نہ دی یعنی تمنا کرے یعنی عرض کرے کہ اللہ مجھے مولد دے دے اَخْرَ مُجھے مولد دے دے اِلَا عَجَلٍ قَرِبٍ تھوڑی سی تھوڑی سی مجھے مولد دے دے اگر تُو مجھے مولد دیتا تو فَأَسْصَدَّقَ اب یہ دیکھیں تمنا یعنی عرض کہلیں آپ اس کے جواب میں آرہا ہے تو مزارے خفیف ہو کے استعمال ہوا فا کی ویسے فَأَسْصَدَّقَ تو میں صدقہ کرتا وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ قَانَ يَكُونُوا يَكُونُوا تَكُونُوا تَكُونُوا اَكُونُوا اَكُونُوا اَخْف ہو کے آیا تو اَكُن رہ گیا وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوں کاروں میں سے ہو جاتا لیکن آگے اللہ کے بھی کومنٹس پر سنوڑی جئے وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اللہ ہرگز مولد نہیں دے گا کس کو نفساً کسی بھی نفس کو اِزَا جَا اَجَلُوهَا جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے اگر تمہیں مولد دے بھی دیتا تو تم نے یہ کرنا تھا ہمہ اور اولاد کی محبت جو ہے پھر آگے آ جانی تھی اور تم نے پھر اللہ کے راستے سے رکھ جانا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنا یہ کورس بھی مکمل کر لیا ہے ٹیکسٹ میں نے آپ سے ایک صورت کہا تھا وہ مکمل کر لیا ہے اب ہم اس صورت مبارکہ کی تلاوات سنیں گے صرف آج آپ سے پانچ منٹ زیادہ میں اس لئے لوں گا کہ آج ہمارا کلاس کا آخری دن ہے کل انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اصنات کی تقسیم ہوگی تو آپ کو میں نے بیسک لائن جو ہے وہ دے دی ہے کس پیٹرن پہ آپ نے کام کرنا ہے اس کے لئے میٹیریل یا ہماری اور مزید کلاسی جو ہیں فردر گرامیٹیکل انیلسٹس کی وہ آپ اس میں بھی شرکت فرمائے تاکہ آپ وہاں پر ہم تفصیل سے ایک ایک رکوع یا کم از کم دو دو تین دن آیات جائیں وہ تفصیل سے کرتے ہیں اس میں سارے قواعد بھی ریپیٹ ہو جاتے ہیں کوشش تو میں نے یہ کیا کہ سریپس کے دوران جو ہے وہ آپ کو آیات اور احادیث بتائی جائیں تاکہ اس وقت قائدہ تازہ ہوتا ہے تو وہ چیز فوج طور پر آپ اسے پکڑ لیتے ہیں اینڈ پہ جب ٹیکس کرای جاتا ہے تو وہ میرے سامنے ایک آیا ہے ریزلٹ کے کیونکہ بہت سارے قواعد پیچھے جمع ہوتے ہیں اور ہماری جو مسروفیت ہے یا ہمارا جو شوق ہے معذرت کے ساتھ یا ہمارا جو رجحان ہے عربی زبان کے ساتھ وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں قرآن مجید سے ہمارا تعلق کتنا ہے قرآن مجید کی تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں عربی کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا رہتا ہے چوبیس گھنٹے کے دوران میں آپ سب کے سامنے تو اینڈ پر جب عام طور پر یہ ٹیکس کرای جاتا ہے تو وہ سارے قواعد ذہن میں ایک دم سے نہیں آتے تو اسے بعض وقت کوفت کی کیفیت بھی جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے تو اس کوفت کی کیفیت سے بچانے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کورس کو بس یہی پر حتم کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے مزید حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قابش قبول فرمائے اس میں کوئی غلط دیئے کوتاہی ہیں میری طرف سے آپ کو سمجھانے میں یا قرآن مجید کے حوالے سے اس کی آیات بیان کرنے میں پڑھنے میں کوئی سمجھانے میں رہ گئی ہیں تو یہ میری اپنی کوتاہی ہے کمی ہے اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے آپ سب سے درخواست ہے کہ میری لئے بھی خاص طور پر دعا کریں اور حمد کریں کہ اللہ تعالی آپ کو بھی اس کام کے لئے چنے اور آپ کو بھی اپنے کلام پھیلانے کے لئے جو ہے وہ آگے لائے کسی درجہ میں بھی تو ان چند حضارشات کے ساتھ اور باتوں کے ساتھ سوط المنافقون کی تلاوات اب ہم سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء اکا المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ يعلم انکا لرسول واللہ يشہد ان المنافقين لکاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انہم انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انہ يؤفكون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ترجمة نانسي قنقر